ایک سال سے اتر پردیش کے کبداور نیتا رہے سماج وادی پارٹی کے سانسک پورے پریوار کے ساتھ جیل میں بند ہے ایک سال سے وہی آزم خان صاحب جب ملائم سنگھ یادف جی ایم بیزر میں چلتے تھے تو پوری رات کا سفر پورے دن کا سفر اتر پردیش کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کے سماج وادی پارٹی کا پرچار کرتے اور ملائم سنگھ یادف جی کو نیتا باننے کی اپیل کیا کرتے تھے جو سماج وادی پارٹی کو ووٹ دلانے کے لیے دن و رات محنت کیا کرتے تھے وہی آزم خان صاحب ایک سال سے جیل کے اندر بند ہے پورے پریوار کے ساتھ لیکن جس پرکار سے کسان آندولن میں گرفتاری دینے کا نیترک کیا گیا اکیلیش شیادف جی کے دوارہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور پردیش کی جنتہ پوچھنا کیا تھی ہے کہ آپ آزم خان صاحب کی رہائی کے لیے پورے پردیش بھر میں آندولن کر کے کب گرفتاری دینے والے ہیں کیلیش شیادف جی اگر آپ کے پریوار کے مکھیہ منام سنگھ یادف جی اور شیعپال یادف جی یا آپ کے دھرمندر یادف جی پر اسی طرح مقدمے لگا کر ان کو جیل ڈالا گیا ہوتا کیا پھر بھی آپ ایسے ہی خاموش بیٹھتے یا پورے اپنے سماج کو لے کر کے پوری پارٹی کو لے کر کے آندولن کرتے اس لیے آندولن نہیں کر رہے کہ آپ ان کا استعمال کر رہے ہیں اکھلیش شیادف جی اور یاد رکھئے جی کہ وہ زمانہ گیا کہ جب لوگ گمراہی کا شکار ہوتے تھے اب سب سمجھ رہے ہیں آپ کی چال کو کہ آپ جو گرفتاری کا ناٹک کیے سی اے پروٹسٹ گھنٹہ گھر میں چل رہا تھا سویدھان بچانے کے لیے سویدھان سے رانی کر رہے تھے آپ گائب شاہین باغ آپ گائب ایرار سی کا متعایہ آپ گائب ماب لنچنگ ہوئی آپ گائب لیکن اور بابری مسجد کے فیصلے پر آپ رام مندر کا سمرتن کر رہے تھے لیکن جب راجنیت کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پرتی ہے تو آپ ٹوپی لگاتے ہو اور گمچھا ڈال کر کے مسلمانوں کے مسیحہ بنتے ہو ہمیں ایسا جھوٹا مسیحہ نہیں چاہیے جو نیاہ کے وپریت کارے کرے ہم پیس پارٹی آزم خان صاحب کے ہر لڑائی میں سویدانی سنگرش کے لیے تیار ہے جیسا ڈاکٹر آیوب صاحب نے کہا سوالوں کا جواب دینا پڑے گا کلیشی عادف جی آپ کو کلیشی عادف جی بتانا پڑے گا کہ اگر آپ کے پریوار کا مکھیہ اگر جیل میں ہوتا جب بھی آپ اسی طرح سے آرام فرماتے کیا کوئی بے چانی نہیں ہوتی اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ انہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے انہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کا مقصد صرف اور صرف راجنیتک روٹیا سیکھنا ہے راجنیتک روٹیا سیکھنا ہے اور استعمال کرنا ہے جب ہمارا ووٹ چاہیے ہوتا ہے تو اسطار کی دعوت میں آتے ہیں ٹوپی لگا کر لال رومال ازار ڈالتے ہیں ایسے ناٹک باز ہمیں نہیں چاہیے وہ ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے ہمارا ہمدرد وہ ہے ہمارا ساتھی وہ ہے جو تلک لگائے یا پگڑی پہنے یا وہ چرچ میں جائے ہمارے مدوں پر ساتھ میں کھڑا ہوا ہو ضرورت نہیں آپ مکہ منتری رہے آپ کے پتا جی چار چار بار مکہ منتری رہے آپ نے جو وعدہ کیا تھا رکشن کا کیا پورا ہوا کہ آپ کے پتا جی نے نہیں کہا کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ڈی جی پی جاوی صاحب بنے یہ کس نے کہا سماج وادی پارٹی کے تمام بھائیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آزم خان صاحب سے بڑے نیتہ نہیں ہو سماج وادی پارٹی کے اگر سماج وادی پارٹی بنانے والے اس کے لئے سنگھرش کرنے والے ملائم سنگھ یادف جی کے شانہ بشانہ چلنے والے آزم خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑی ہے تو یاد رکھئے کل کو جب آپ جیل جاؤگے کل کو جب آپ کو پریشانی ہوگی کل جب آپ کو اینارسی کے نام پر سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے گا تو آپ کے ساتھ سماج وادی پارٹی کھڑے ہونے والی نہیں ہے اتر پردیش میں بنایا گیا شیلٹر ہوم اینارسی سیے اور ویدیشیوں کے نام پر اس پر پردشن کرنے تیار نہیں ہے کلیش شادف جی مو میں لکھ نو میں اتنے واقعات ہوئے ستائیس لوگ شہید ہوئے تھے تیسیے پروٹسٹ کے دوران ان کے لئے اکھلے شادف جی آپ گرفتاری دینے تیار نہیں ہے کی پولیس نے کیسے کیا یہ سب کچھ کیوں کیونکہ آپ ووٹ بینک کی رانجیت کر رہے ہو اور یاد رکھ لیجئے ہمارے علاوہ آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے اور اب ہم بھی تمہارے غلام نہیں ہیں ہم کو اپنے فیصلے لینے کا دیکار حاصل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ حمایت کس کی کرنی ہے حمایت اس کی کرنی ہے جو انصاف کے راستے پہ چلے جو احکام الہی نظام مصطفہ کا راستہ نیاعے کا راستہ ہے اور کسی بھی قیمت پر اب آپ کے ساتھ نہیں کھڑے رہنے والے آپ کو یہ بتانا چاہیے اکلیس جی اور آپ میں اہنکار دیکھ لیجئے ہمارا ووٹ نہیں ملے گا تو بلن شیئر جیسا حال ہو جائے گا سبسکرائب اشادل اسلام کیرانہ یوٹیوب چینل